لوگ آج کل ایم ایم ون کی بڑی ویڈیو ڈال رہے ہیں اور ان کے ویو بھی آ رہے ہیں وہ پیسہ بھی کم آ رہے ہیں ہمارے ویور کو اگر آپ کچھ کہنا چاہیں ویڈیو بنانے میں کتنی محنت لگتی ہے اور یہ کام آسان ہے ہمارے لیے کرنا یہ مشکل ہے ویڈیو میں دیکھنا اور جب آپ پریکٹیکل کوئی کام کرتے ہو اسے کرنے کے لیے بڑی محنت لگتی ہے ابھی جب میں نے ویڈیو دیکھی تھی تب میرا جو پوائنٹ آف یو تھا وہ کچھ اور طرح کا تھا پیسہ کو مانا مقصود نہیں ہے پاکستان کے لات بڑے خراب ہے لوگ آر پندہ فور نہیں کر سکتا کہ وہ اپنی ڈیش کی سیٹیں باہر سے کروائے آپ کو لوگوں کو بتانے کا مقصود یہ ہے کہ آپ لوگ کچھ سیکھ کر اپنے گھر میں کچھ بھی آپ اپنی بچوت کر سکیں یا اپنے ڈیش کو کم از کم گھر میں سیٹ کر سکیں اسلام علیکم بہت ساری دعاوں کے ساتھ جی امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیر و افیت سے ہوں گے آج جی پاکست ایم ایم ون تھرٹی ایٹ پوائنٹ ٹو ڈیگری ایسٹ کے حوالے سے ایک چھوٹی سی اپ ڈیٹ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے کافی سارے دوستوں کے کمیٹس بھی ہوتے ہیں جی اور کافی سارے دوست بہت سائم ایسے کمیٹس کر دیتے ہیں جس سے ہماری بھی دل ازاری ہوتی ہے بڑی مشکل سے ہمارا چھت پہ آنا ہوا ہے جی ٹھیک ہے جب بھی ہم ویڈیو بناتے ہیں کتنی اس کے اوپر ایفرٹ لگتی ہے یہ بھائی بتائیں گے آپ کو ٹھیک ہے ان سے بھی بات کریں گے اس کے علاوہ پاکست ایٹ تھرٹی ایٹ ڈیگری ایسٹ جس کے بہت چرچے چل رہے ہیں چودہ اگست گزر چکا ہے ٹھیک ہے سارے دوستوں کی ویڈیوز بھی آ رہی تھی کہ چودہ اگست کو پاکست ایم ایم ون لانچ ہونے جا رہی ہے پاکست ایم ایم ون کے اوپر چینل آنے والے ہیں تو آج کی ویڈیو میں یہ ساری چیزیں آپ دوستوں کے ساتھ سٹیپ بی سٹیپ شیئر کریں گے سب سے پہلے آپ دوستوں کو ایک ویڈیو چلا آگے میں دکھاتا ہوں پچھلی ویڈیو جو پاکست ایم ایم ون کے ٹائٹل کی نام سے میں نے اپلوڈ کی تھی جس کے اوپر میں نے پاک سے 38 ڈگری ایس کی سیڈنگ آپ دوستوں کو سمجھائی تھی سب سے پہلے یہ کلپ دیکھ لیں اس کے بعد آگے کی طرف چلتا ہے ایم ایم ون پھر وڑ گی ٹھیک ہے چودہ گست چلا گیا تو جب بھی چینل آئیں گے انشاءاللہ ہمارے یوٹیوب چینل کے تو آپ کو اپ ڈیٹ مل جائے گی ابھی تک ہم نے ایسی کوئی ویڈیو نہیں بنائی ٹھیک ہے آپ دوستوں کو اپ ڈیٹ دینے کے لیے ٹھیک ہے کیونکہ ہمیں اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے یہ کب آنے ہے کب نہیں آنے دو سال پہلے بھی اس کی کافی نیوز چل رہی تھی آپ کو پتہ بھی ہے تو کافی لمبی باتیں ہو جاتی ہیں چھوڑیں ہم نے کیا لینا دینا ہے ہمارا کام ہے آپ دوستوں کو سیٹنگ سمجھانا کافی جارے دوست ایسے ہوتے ہیں جو ویڈیو کمپلیٹ نہیں دیکھتے اور بعد میں ہماری ویڈیو کے نیچے آکے وہ کمنٹ کرتے تو ہمیں بھی اچھا نہیں لگتا ہماری یہی کوشش ہے کہ یار اگر ہماری ویڈیو دیکھنے کے بعد بیس تیس پچاس بندے بھی دیس سیٹنگ کا کام سیکھ جائیں اتنی بے روزگاری ہے آپ دوستوں کو بھی پتہ ہے آج کل کام کے حالات کیسے طرح کے چل رہے ہیں تو ہماری صرف یہی کوشش رہتی ہے نہ تو ہم یوٹیوب سے پیسہ کماتے ہیں جو ہم ویڈیو بناتے ہیں نہ ہمیں اتنی ارننگ ہوتی ہے یوٹیوب سے ہمارا مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ جو دوست ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں وہ ہماری ویڈیو دیکھنے کے بعد دیس کی سیٹنگ کا کام سیکھ سکیں میرے پاس پاک سے 38 ڈگری ایس بلکل سیٹ ہے جی بھائی کے ڈی ویڈی سیلائٹ فنڈر کے اوپر ہی میں نے سیٹنگ کی ہوئی ہے اے سپورٹ کا چینل لگا ہوا ہے ٹھیک ہے ڈی ویڈی سیلائٹ فنڈر کے اوپر اور اس کے اوپر سیکنل ہمیں مل رہے جی سیمٹی تری پرسنٹ ہے اس کے آگے ہوں اس کو ایکزیٹ کرتے ہیں ایکزیٹ کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ اے سپورٹ کا چینل چلتا ہوا ڈی ویڈی سیلائٹ فنڈر کے اوپر نظر آ جائے گا ٹھیک ہے آپ دوستوں کے سامنے ہی ہے اے سپورٹ ہمارا بلکل اوکے چل رہا ہے اگر سی بینڈ کی ایلن بھی آپ کے پاس لگی ہوئی ہے آپ چاہتے ہیں کہ کی ایو بینڈ کے سیکنل ہم چیک کریں اور پارک سیٹ ایم ایم ون کی اپ ڈیٹ ہی جاننے کے لیے آپ چینل کی چیکنگ کر رہے ہوں تو وہ آپ نے کیسے کرنی ہے کیمرہ زوم کرنے کے بعد آپ کو ساری سیٹنگ سمجھا دیتا ہوں گی اور ساتھ ساتھ آج کی ویڈیو میں آپ دوستوں کو یہ بھی بتا دوں گا کہ کیا پارک سیٹ ایم ایم ون کے اوپر چینل ہیں بھی یا نہیں ہے کیمرہ میں نے زوم کر لی ہے زوم کرنے کے بعد دیش کے آگے میں بیٹھا ہوں آپ دوستوں کے سامنے ہی ہے اکثر دوست ہماری ویڈیو کے نیچے کمنٹ اس وجہ سے بھی کرتے ہیں کہ کیا پتہ بھائی جو ہم ویڈیو بنا رہے ہیں وہ فیک بنا رہے ہیں تو دیش کے آگے بیٹھے ہوئے بھی آپ دوستوں کے سامنے ہی ہے سیمٹی ون پرسن تک سیگنل ہمارے پاس آ رہے ہیں جی اے سپورٹ کے آگے ہاتھ رکھ کے آپ دوستوں کو چیک کروا دیتا ہوں یہ دیکھیں سیگنل چلے گے اور دوبارہ واپس بھی آگے ہمارے پاس اب اس لن بی سے تار نکال لیتے ہیں تار نکالنے کے بعد آپ دوستوں کو ایم ایم ون جس کے بہت سارے چرچے بھی ہیں اور آپ دوست بھی اسی کھوج میں لگے ہوئے یہ پاک سیٹ ایم ایم ون لانچ ہو جائے اس کے اوپر چینل آ جائے کئیو بینڈ لن بی میں نے کنیکٹ کر لی ہے کنیکٹ کرنے کے بعد جب بھی آپ نے اس سیگنلائٹ کو ٹریک کرنا ہے میرے پاس جو سیٹ ایم فینڈ کے اوپر فیکنسی لگی ہوئی ہے گیارہ چار سو ستر ہوریزنٹل بیالی سنتالی سیگنل یہاں سے ہم زوم کر لیتے ہیں تاکہ آپ دوستوں کو بھی نظر آئے سی بینڈ والی ایم بی جہاں سے ہم نے نکالی ہے اسی کے اندر ہی ہم یہاں پہ اس کو ٹریک کرنے کی کوشش کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کس جگہ پہ سیگنل ہمیں ملتے ہیں تو یہاں پہ آپ دوست دیکھ سکتے ہیں سکسٹی نائن اور سیمٹی پرسنٹ سیگنل ہمارے پاس آ چکے ہیں یہ کہ گیارہ چار سو ستر ہوریزنٹل بیالی سنتالیس والی فرکنسی کے اب ہم اس ایم بی کو یہاں پہ کوشش کرتے ہیں فکس کرنے کی فکس کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک ایم بی پڑی ہوئی ہے کے ایو بینڈ جس کے ساتھ پتری بھی لگی ہوئی ہے تو اس کو ہم ہی ہاں پہ ٹرائی کرتے ہیں آپ کو بتا دیتے ہیں اور آخر میں بائی سے بھی بات کریں گے کہ ہم جب ڈیش کی سیٹنگ کی ویڈیوز بناتے ہیں آپ دوستو کو دکھانے کے لیے وہ کام کتنا آسان ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ دوستو کو دکھانا کے ایو بینڈ لن بی کی سیٹنگ میں نے کر دی ہے یہاں پہ نیٹ کا میں نے یوز نہیں کیا اوپر یہ ایک رسی پڑی ہوئی تھی اس کے ساتھ میں نے ایڈزیس کر کے آپ دوستو کو سمجھانے کے لیے یہاں پہ سیٹنگ کیے سیٹنگ کیے سیمٹی فور پرزن تک سیگنر ہمارے پاس آ چکے ہیں ٹھیک ہے اور سیمٹی فائی پرزن تک کیمرے کی ڈیریکشن تھوڑی ہم چینج کر لیتے ہیں اس سیٹلائٹ کو ہم یہاں پہ کر لیتے ہیں سب سے پہلے ٹیون ٹیون کرنے کے بعد آپ کے ساتھ ہم شیئر کر دیتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹوٹل چینل کتنے رسیب ہوتے ہیں ٹیونگ ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے پاک سیٹ کے ایو بینڈ لن بی کے اوپر ہمارے پاس رسیب ہوئے ٹوٹل پانچ چینل ٹھیک ہے ان پانچ چینل میں سے ہم چیک کر لیتے ہیں کون کون سی چینل ہمارے پاس رسیب ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور کون کون سی چینل چل رہے ہیں صحیح طرح سے ٹھیک ہے تو پروگرام ون کے نام سے اور اس کے علاوہ یہاں پہ لازٹ پہ ہمارے پاس ایک چینل ٹیون ہوئے ٹی وی ون زیرو ون ٹھیک ہے سگنل بھی آپ دوستو کو یہاں پہ دکھا دیتے ہیں ٹھیک ہے زوم کر کے سیمٹی سکس پرسنٹ تک سگنل ہے ہمارے پاس ٹی وی ون زیرو ون والا جو چینل ہے اور فرکونسی کے اگر بات کیجئے تو فرکونسی ہے جی اس کی گیرہ زیرو نٹ اور ورٹیکل سولہ جو ٹھیک ہے زوم کر کے بھی آپ دوستو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں چھتر پرسنٹ تک سگنل اس کے ہمارے پاس آ رہے ہیں اور چینل اگر بیک سکرین پہ آپ دوستو کو دکھایا جائے تو یہ چینل ورکنگ میں نہیں ہے کہنا کا مطلب ہے جی یہاں پہ یہ سنتارہ ٹی وی آ رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا لکھا ہو اس کے اوپر اس کے سگنل یہاں سے سب سے پہلے زوم کر لیتے ہیں زوم کرنے کے بعد مین چیز ہوتی ہے جی آپ دوستو تک اپ ڈیٹ پہ پہنچانا اور دس کی سیڈنگ سمجھانا پاک سیٹ ایم ایم اون کے اوپر ابھی تک کوئی بھی ایسا چینل نہیں ریسیب ہوا جو کہ اپ ڈیٹ آ رہی ہے یوٹیوب چینل کے اوپر لازٹ میں بائی سے بھی پوچھتے ہیں آپ بھی ہمارے ویور کو بتانا چاہے اگر بتا سکتے ہیں آپ کے لئے سیٹلائٹ فینڈر ہم نے تیار کیا آپ نے کچھ دیمانڈ کی ہوتی سیٹلائٹ ہو کیا ہمارے سیٹلائٹ فینڈر کے اندر ہمیں کچھ سیٹلائٹ ہیں ٹریک کر کے دیں اور چھوٹی جی اپ ڈیٹ کی ویڈیو بھی بنائی ہے ہمارے ویور کو اگر آپ کچھ کہنا چاہیں اس سوالے سے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ ویڈیو بنانے میں کتنی محنت لگتی ہے اور یہ کام آسان ہے ہمارے لئے کرنا یہ مشکل ہے بلکل جناب یہ بھی بائی کے پاس میں کافی دیر سے ان کا چینل بھی دیکھتا آیا ہوں اگریبوں سال سے اوپر ہو گیا ہے مجھے ان کو فالو کی ہوئے ویڈیو بناتے ہیں بڑی میں نے وہاں ویڈیو میں دیکھنا اور جب آپ پریکٹیکل کوئی کام کرتے ہو اسے کرنے کے لیے بڑی محنت لگتی ہے ابھی جب میں نے ویڈیو دیکھی تھی تب میرا جو پوائنٹ آف یو تھا وہ کچھ اور طرح کا تھا ابھی میں ان کے پاس آیا ہوں یہ فینڈر بنوایا ہے کام میں بھی اسی چیز کا کرتا ہوں ٹھیک ہے لیکن یہ بھائی جب ویڈیو ان کی دیکھنے جب وہ ہمارے لیے بناتے ہیں ہمیں نہیں پتا لگتا کہ یہ اس بندے نے کیا کیا اس میں ایفورٹ ڈالی ہے لیکن جب آپ اس بندے کا پورا سیٹ اپ دیکھیں گے جیسے وہ اپنی ویڈیو ریکارڈ کرتا ہے یا وہ کیسے آپ لوگوں کے لیے اتنی مطلب محنت کرتا ہے ٹھیک ہے ان کا مقصود یہ نہیں ہے میں ان کو پرسنلی بھی جانتا ہوں کہ پیسہ کمانا مقصود نہیں ہے ایک آپ لوگ اتنے مطلب گربت ہے ہر چیز ہے کہ پاکستان کے لات بڑے خراب ہے لوگ ہر بندہ فور نہیں کر سکتا کہ وہ اپنی ڈیش کی سیٹیں باہر سے کروائے آپ کو لوگوں کو بتانے کا مقصود یہ ہے کہ آپ لوگ کچھ ہی کر اپنے گھر میں کچھ بھی آپ اپنی بچوت کر سکیں یا اپنے ڈیش کو کم از کم گھر میں سیٹ کر سکیں ابھی یہ بھائی جب اوپر آئے ہیں انہوں نے اپنا سیٹ اپ سارا لگایا ہے لیٹنگ لگائی ہے ہر چیز لگائی ہے اس نے کم از کم ہمارا ایک سے ڈیٹ گھنٹا گیا ہے اس کے بعد جب ہم ویڈیو بناتے ہیں کوئی چیز سیٹ کرتے ہیں یا سیٹنگ کے اوپر بھی آپ کے سامنے ہے کہ کتنا جو اس کے اوپر ہماری ایفورڈ لگتی ہے ٹھیک ہے پھر یہی بات نہیں ہوتی کہ آپ نے یہ بھی کر لیا ویڈیو بھی بنا لی اب ویڈیو کو ایڈٹ کرنے میں بھی کم از کم چار سے پانچ گھنٹے چاہیے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد سارا کچھ نچوڑ نکال کے جو پوائنٹ ہیں وہ پوائنٹ آؤٹ کر کے آپ لوگوں تک پنچائے جاتے ہیں پھر اس کے بعد اگر آپ لوگ پھر ہمیں مطلب غلط طرح کے کمنٹ کریں گے یا ہماری دل ازاری کریں گے پھر ہمارا خود کا بھی وہ نہیں رہتا ہے ایک تو بندہ ہوتا ہے نا بندے کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم پیسہ کمائیں گے مانے کے لیے لوگ آج کل ایم ایم ون کی بڑی ویڈیو ڈال رہے ہیں اور ان کے بھی وہ بھی آ رہے ہیں وہ پیسہ بھی کمار ہیں لیکن وہ بندوں کو غلط گائیڈ کر کیونکہ میں بھی خود یہ کام کرتا ہوں اور میں پرسنلی بھی سیٹ کرتا رہتا ہوں اور اس کی اپ ڈیٹ میں میرا تو چینل نہیں ہے یہ بھائی کا چینل ہے یہ بھی ان کی بھی میں ویڈیو دیکھتا ہوں لیکن یہ آپ کو جو بھی گائیڈ کرتے ہیں وہ اچھے طریقے سے گائیڈ کرتے ہیں بلکل یہ فیصل بھائی بہت شکریہ آپ کا بھی اور ہمارا مقصد ایک ہی ہوتا ہے جب بھی ہم دیش کی سیٹنگ کی ویڈیو بناتے ہیں کہ ہماری ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر کسی کے گھر پہ کوئی دیش خراب ہے زیادہ تر لوگ یوٹیوب چلاتے ہیں اور یوٹیوب کے اوپر سرچز بھی کرتے ہیں کہ دیش اگر خراب ہو جائے تو اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے تو ہماری ویڈیو جب کسی کے سامنے جاتی ہے تو ہم یہی کوشش کرتے ہیں اپنی ویڈیو میں بھی کہ اگلے کو صحیح طریقے سے ڈائریکشن دکھائی جائے کہ کون سی سیٹلائٹ کس جگہ پہ آپ لگا سکتے ہیں اور اپنی ڈیش کو ایزیلی ٹھیک کر سکتے ہیں تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی کافی ساری باتیں ہیں جو ہم اپنی ویڈیوز میں کر بھی سکتے ہیں لیکن ویڈیو ایک گھنٹے کی ڈیڑھ گھنٹے کی ہو جاتی ہے ہماری کوشش ہوتی ہے پانچ سے دس منٹ تک ہی ویڈیو ہم آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جس میں آپ کے ٹائم کی بھی بچت ہو ٹھیک ہے اور آپ کو سیٹنگ کی بھی سمجھ آ جائے تو امید ہے آج کی جو ویڈیو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کی ہے ایم ایم ون کے حوالے سے آپ کو سمجھ آگی ہوگی آپ کا بھی بہت شکریہ آپ ہمارے پاس آئے ایک تو آپ نے سیلائٹ فنٹے بنوائے کچھ سیلائٹیں بھی آپ کو میں نے ٹیون کر کے دکھا دیئے اور آپ نے بھی کافی ٹائم دیا مجھے ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو کو ہم یہاں پہ ہی کرتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور مجھے عبدالغفار کو دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ